اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ابھی ہم موٹر وے پہ ہیں اور ننکانہ صاحب کے بلکل قریب ہیں ابھی ہم اتریں گے لنک روڈ پہ موٹر وے سے آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی میں سپیٹ اس کی کم کار رہا ہوں اور انشاءاللہ جلد ہی کیونکہ موٹر وے کے بعد تقریباً دس سے بارہ کلومیٹر ہوگا تو بہت جلد ہم انشاءاللہ پہنچیں گے ننکانہ صاحب یہ انٹرچینج ہے جی اس کے بعد لنک روڈ پہ ہم اتریں گے بیلیو تمیترو آج اسی سپورٹ کار رہے ہیں ننی پری کوکنگ ویڈ ہرکومل اور تسی جا کے انہوں نے ویڈیو دیکھو کوکنگ ویڈیو بنانے ہیں بڑی مسالے دار لیکن انہوں نے زبان بہت مٹھی ہے لازمی جاؤ اور اس ساڑی بینڈ نو سپورٹ کرو یہ جی لنک روڈ ہے دس کلومیٹر ہے یہاں سے نکانہ صاحب نو کلومیٹر گردوارہ جنمہ سکان نو کلومیٹر جی ہم بھی ہم گردوارہ کے قریب پہنچ چکے ہیں اور میں سٹارٹ کروں گا گروہ نانک جی کے کال سے خدا کی مخلوق کی خدمت کرنا خدا کو خوش کرنے کا بہترین ذریعہ ہے جس طرح کہ ہم کہتے ہیں کہ اکوکولا کے ساتھ ساتھ اکوکول عباد بہت اہم ہے اور گروہ نانک جی کی ساری پویٹری جو ہے وہ اس کی حقیقی پہ ہے تو آپ کو باقی اندر جا کے دکھاتے ہیں جی ہم گاڑی پارکے میں لگا کے آگے ہیں اور ابھی ہم اندر جائیں گے میں گروہ جو کے خوال آپ کو ناتا ہوں سب سے بہتر براست جو آئندہ نسلوں کے لیے چھوڑی جا سکتی ہے وہ اچھا چال چلن اور بلان کردار ہے اگر دل میلہ ہے تو سب کچھ ناپاک ہے جسم دھونے سے دل پاکیزہ نہیں ہو جاتا گروہ نانک جی کا بلان کرداری تھا کہ تاریخ آج بھی انہیں ایسے لفظوں میں یاد کرتی ہے کہ ان کی ساری قوم کو ان پر گروہ ہے ابھی ہم اندر جا کے آپ کو دکھاتے ہیں میں دو دفعہ پہلے وزٹ کر چکا ہوں تو آپ کو جو تحریریں لکھی ہوئی ہیں وہ بھی یہاں پہ آپ کو دکھاتے ہیں نانک نال ننکانہ پھبدہ ہے نانک کٹ کے بچدہ ہی کیے اے انسان تیرے کان دوسرے کی غیبت سننے والی غفلت کی نیند میں ہی تمام عمر سوئے رہتے ہیں اے انسان تیری زبان اللہ کے ذکر بندگی کو چھوڑ کر ترہ ترہ کے لعزیز میٹھے کانوں کی غفلت کی نیند میں ہی تمام تر سوئی رہتے ہیں ایک ایک بانی وچوں سنو پھل امن دے لبن ایک ایک بانی وچوں سنو پھل امن دے لبن کوئی شک نہیں جی بہت پیار محبت ہے اس دیوچ اور اگر فرمانے نے ست بسم اللہ کوئی آوے نانک ویڑے وچوں ست بسم اللہ کوئی آوے نانک ویڑے وچوں تے بابا فرید تے بھائی مردانہ دو اے گرانت دے رنتی ایتھے اسی آئے ہیں ہم جی ہم ابھی یہاں آپ کو دکھا رہے ہیں میں نے ساتھ میں وہ پنجابی پویٹ پڑھی تو ساتھ پنجابی سٹارٹ ہو گیا یہ آپ دیکھیں پالکی ہے یہاں پہ گرو گرانت رکھی جاتی ہے اور یہ سارا آپ نظارہ دیکھیں اس کے علاوہ آپ کو میں ساتھ ساتھ دکھاتا جاؤں گا بتاتا جاؤں گا کہ کیا لکھا ہوا ہے اور ایک اور بات اس کی پوری جو ڈاکومنٹری ہے وہ میں انشاءال آباد میں تیار کروں گا آپ کو پوری تفصیل کے ساتھ وہ بتاؤں گا اور ایک اور چیز جی یہاں پاکستان گورنمنٹ جو ہے وہ بہت بڑے پیمانے پہ آپ کے سواگت کے لیے آپ کو ویلکم کرنے کے لیے تیار ہے آپ کسی بھی ٹائم آسکتے ہیں وام ویلکم ہے جی ساری سولیات دے رکھی ہیں اور یہاں کے جو لوکل جو سکھ کمیونٹی ہے وہ بھی پوری طرح ایکٹیو ہے تو آپ کو ہم پرپر ویلکم کرتے ہیں یہاں پہ کرتار پور حسن عبدال کسی بھی جگہ پہ یہ آپ دیکھیں اب اندر کا آپ کو سارا نظارہ دیکھاتے ہیں اور اس کے علاوہ جو لوگ باہر سے ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ کوئی بھی ایسی جگہ جو پاکستان میں دیکھنا چاہتے ہیں آپ ہمیں کمیونٹ کر سکتے ہیں ہم انشاءاللہ آپ کو یہاں بیٹھے پورے کا پورا نظارہ اور پوری کو پوری ہسٹری بتائیں گے ہمیں کمیونٹ کر سکتے ہیں ہمیں کمیونٹ کر سکتے ہیں ہمیں کمیونٹ کر سکتے ہیں کے اندر موجود ہے وہاں پہ ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں وہ بہت زیادہ رش نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آج فرائیڈے ہے سنڈے کو رش ہوتا ہے اور یہ آپ اس کی خوبصورتی یہ ابھی ہم سین میں آگے ہیں اس کے آگے جو ہے وہ جائے پیدائش جو مین ہے اندر ہے ابھی ہم وہ آپ کو دکھا کے باہر آ رہے ہیں تو ابھی ہم واپس جانے لگے ہیں تو پھر ایک دفعہ میں اپنے تمام سکھ کمیونٹی جو پاکستان سے باہر ہیں کہ وہ پاکستان میں آئیں ہم ان کا وام ویلکم کرتے ہیں آپ نے بہت ساری لوگوں کے پہلے بھی جو لوگ یہاں سے جا چکے انہوں نے بتایا ہوگا کہ یہاں ان کو بہت زیادہ پیار محبت ملتا ہے تو کوئی شک نہیں ہے جی ہم حاضر ہیں ہر حساب سے اور آپ لوگوں کے ساتھ ہر طرح سے کوپریٹ کریں گے آپ آئیں وزٹ کریں موسیقی 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 موسیقی